اسلام علیکم اینڈ گوڈ آفٹرنون ڈیئر فرینڈز کیا حال ہے سب کے خیریہ سے ہیں اچھا دوستو آج ہم سیکھیں گے وے فراغن جرمن انگویج میں کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیسے جملے بنا جاتے ہیں آج ہم اس کے پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ آپ کے پر اس کے پر بہت سے میسیجز آئے تھے تو آج ہم اس کے پر انشاءاللہ سیکھیں گے دوسری بات میڈیا فرینڈز اگر آپ لوگ جرمن سیکھ رہے ہیں یا آپ نے سیکھنا شروع کی ہے تو دس ایس دا ریلی بیسٹ چینل فار یو ٹو لرگ جرمن لینگوج ایزی اینڈ فاسٹ کیونکہ ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر جو ہے نا بہت ایزیسٹ میتھر سے ہم جرمن لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بہن بھائی بھی جن کو یہ لینگوج لگتی ہے کہ بڑی مشکل ہے نہیں سمجھاتی کیسے سمجھے کیا کریں تو اب آپ کو یہاں پہ آپ کے بلکے میں فونز کاؤلز بھی آتے ہیں آپ کے میسیجز بھی آتے ہیں ورساپ کی اوپر بھی آپ میسیج چھوٹ دیتے ہیں ہمیں کہ جی ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں اپنے انکلینگوج کو سیکھنے کا موقع میرے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ بھی میں ادا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ ہمارے بہن بھائی جو چاہتے ہیں انکلینگوج سیکھنا گھر بیٹے گھر بیٹے کلاسز لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ورساپ کی اوپر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہمارا چکے ایک دو سال سے ایک اونلائن انسٹیٹوٹ ہے ٹھیک ہے جس میں ہم سٹوڈنٹس کو جو تیاری کرواتے ہیں جو کورسز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ ہم جلد ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بی ٹو کے جو کورسز ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں لیکن جیسے میں نے کہا ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے بی ٹو جو ہے وہ بھی شروع نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو بھی دلدی سے شروع کریں لیکن اس میں ہم آپ کو تمام موڈیوز کی جو تیاری ہوتی ہے تیسو آپ کو پتہ یہ ہے اس میں ہیورن کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا لیزن ہو گیا شرائبن ہو گیا شپریشن ہو گیا ہے تو جتنی بھی تیاری ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ ہم تیاری کروائیں اے ون اے ٹو اور بی ون تک ٹھیک ہے بلکل تو اب میرا ورسپ نمبر آپ نوٹ کر لیں اگر آپ نے جرمنی سے ب پور نائن جا کو ڈائل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور باقی آپ نمبر نوٹ کر لیں اینس فنف زیبن اوکی فن درائے اکٹ زیبن زیکس فیر نل فیر ٹھیک ہے اس میں ورسپ نمبر نل آئین فنف زیبن فن درائے اکٹ زیبن زیکس فیر نل فیر یہ ہم میرا ورسپ کا نمبر ہے سو فر فردہ انفرمیشن یو کن کال اس ورسپ نمبر اور جوائن آور آن لائن کاسس ڈیر فرنس ٹھیک ہے چلیں اور آج کا پھر لیسن شروع کرتے ہیں وے فراغن فراغن کا مطلب کیا ہوتا ہے کوسٹن کرنا پوچھنا ٹھیک ہے تو ایسے جملے جو و سے یعنی وے سے شروع ہوتے ہیں ان کو ہم وے فراغن کہتے ہیں جیسے پھر اس میں جملے کا سٹرکچر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریسٹ میں کیسے لکھنے ہیں آپ نے پرفیکٹ میں کیسے لکھنے ہیں فیوچر میں یا موڈار ورپن میں آپ نے کیسے لکھنے ہیں لیکن وہ ہم دیکھ رہتے ہیں فرس کریں ایک جملہ ہے فرس میں پسان رکھتا ہوں ویر بیسٹ دو ایک جملہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ویر بیسٹ دو اس کا کیا مطلب ہے بتائیں اگر آپ کو پتا ہے تو کیا ہے ویر میں نے کیا ہوتا ہے آپ کے سٹورنٹس جو میرے پاس پڑھتے ہیں جب وہ پہلی دفعی لفظ پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے جی کہاں کہاں کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم انگلش میں ویر پڑھتے ہیں تو ویر کا مطلب کہاں نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے ہوں کون ٹھیک ہے ویر بیسٹ دو تم کون ہو ہاں اب جو اثر بات تو یہ بتانی کہ جب آپ جملہ ویر پراغن سے شروع کرتے ہیں کوئی بھی جملہ چاہے وہ پریسٹ کا ہو وہ جملے کے شروع میں ہمیشہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے ہمیشہ جملے کے شروع میں لکھا جائے گا اور اس کے فوراں بعد ورب آئے گی کیا آئے گی اس کے فوراں بعد ورب آئے گی اور جو سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے فوراں بعد ورب آئے گی یہ پھرز آپ نوٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے وہ اس کے بعد ورب کے بعد لکھا جائے گا یعنی کہ دوسرے نمبر میں چل جائے گا سمجھیکٹ جو ہے یہاں پہ بعد میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے اوکے میں کچھ اور اگزمپل بھی آپ سامنے رکھوں گا تو آپ کو مزید اس کا جو کونٹ سیپ پہ کلیر ہو جائے گا آپ کو اوکے مسئلہ ایک جملہ اور ہے واس ماکس تو دو تم کیا کر رہے ہو ہیں جملہ جب زیادہ گوشت دیکھیں کیا ہے واس ماکس دو تم کیا کرتے ہو تم کیا کر رہے ہو واس ماکس دو سمجھا گی باتا کو اب یہ بس بس کا مطلب ہے کیا بس کا مطلب ہے یا پوچھتے ہیں واس ماکس دو تم کیا کر رہے ہو یہ آگیا ورب آگیا اور ورب کے پاس سمجھیکٹ جو ہے وہ لکھا جائے گا صحیح ہے سمجھا گی بات آپ کو اچھا ابھی اگر اس کو ہم پرفیکٹ ٹینس میں لے جائے میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ تم نے کیا کیا ہے یا تم نے آج کیا کیا ہے پرفیکٹ ٹینس بس کا کیا بنے گا گی باتا واس ہاست دو ہوئی جگیں ماکس دی کے پرفیکٹ ٹینس میں بانے گا دیکھیں جھر ہے غور کرنا آپ نے بس ہاست دو ہوئی جگٹ مارکس تو تم نے آج کیا کہ پرفیکٹ ٹینس ہی ہم سیکھ چکے ہیں پرفیکٹ ٹینس میں جو بنا ننے کا تطیقہ ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں لیکن آج وے پھاکر میں دیکھنی کیا ہوا سب سے پہلے باس آئے گا اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے پرفیک ٹینس میں تو پہلے ہیلپنگ ورب آئے گا بھر پائے گا یعنی ہلپنگ بھر جو یہ گمارکت ہے وہ تو انڈ پہ رہتی ہے یہ تو پتہ ہی آپ کو پرفیکٹنس میں تو جو پارٹسپل سوائے ہیں وہ تو انڈ پہ رکھی جاتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے سمجھانی بات آپ کو تو بنید ہے یہ نہیں کہنا آپ چاہے وہ فکرہ پریزنٹ کا ہو چاہے وہ پاسٹ کا ہو یا جیسے یہ آپ کا پرفیکٹنس ہے کیونکہ ہم اپنے لاسٹ لیسنز میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ جرمن زبان میں پریزنٹ میں اور پرفیکٹ میں جملے کیسے بنائے جاتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو وے فراغن میں لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے پریزنٹ میں ایسے لکھیں گے اور پرفیکٹ میں ایسے لکھا جائے گا اگلا جملہ دیکھیں اگلا جملہ ہے وہ وانٹس ٹو دو تم کہاں رہتے ہو کیا بنے گا وہ وانٹس ٹو ووہ اچ این این ایسی وہ وانٹس ٹو ایسی بڑھیں گا نا تم کہاں رہتے ہو وہ وانٹس ٹو دو سبجیکٹ کیا ہے آہ سوری دو سبجیکٹ ہے وہ ورہ کے بالکہ جائے گا ٹھیک ہے وہ ہے کہاں تم کہاں رہتے ہو وہ وانٹس ٹو اچھا اگر آپ کو پتا ہے رسلی تو آپ کو پتا ہی کہ ہم جرمن زبان میں دو اور زی کے ساتھ بات کرتے ہیں اگر ہم نے یہ کوسٹن کرنا بھی آپ کہاں رہتے ہیں آپ رسپیکٹ کے ساتھ پورمال زی ٹھیک ہے پھر بنے گا وہ وانٹس ٹو سوال وہ ہی ہے ٹھیک ہے کیا بنے گا وہ وانٹس ٹو سوال وہی ہے ٹھیک ہے پہلے وے فراغن پھر ورہ پھر سبجیکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح ترتیب بنے گی جملے کی کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں بھی ہمیں جملے کی ترتیب نہیں بنانی آتی سادہ کیسا لکھنا ہے وے فراغن میں کیسا لکھنا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ وانٹس ٹو سمجھاری بات آپ کو اور ٹھیک ہے تو یہ بنے گا پرفیکٹ میں کیا بنے گا جو مرضی بنا لے پرفیکٹ میں پرفیکٹ میں کیا بنے گا وہ ہاست دو گیوانٹ ہوں کیا ہوتی ہے گیوانٹ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے یہ ٹھے ہے وہ ہاست دو گیوانٹ تم کہاں رہ چکے کہاں کہاں رہے ہو یعنی کہ وہ انہوں نے کہیں پہ رہنا رہائش رکھنا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیں اگلا ہے تم جرمن زبان کیوں سیکھ رہے ہو یا سیکھتے ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے وے ہوتا ہے کون واس ہوتا ہے کیا میری کوشش ہے کہ تمام جو وے پڑھا گیا ایک ایک جمرہ صاحب کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے وہ کہ ہم نے دو برا دی ہیں وہ میں نے کہاں تم کہا رہتے ہو جی جمرہ صاحب یہ ساتھ ہو ٹھیک ہے تم جرمن زبان کیوں سیکھتے ہو وارم آگے جائے گا ورم آئے گا لینسٹ وارم لینسٹ دو ڈو ایج سمجھا لی بات آگو وارم لینسٹ دو ڈو ایج تم جرمن زبان کیوں سیکھتے ہو سمجھا لی ابھی انہوں نے کہے وارم انہوں نے کہا کیوں ورم آگی دو کے ساتھ پیسنٹ ایس میں آپ کو پتہ ہے دو کے ساتھ ایس تی آتا ہی ہم سیکھ ٹھیک ہے وارم لینسٹ دو ڈو ایج تم جرمن زبان کیوں سیکھتے ہو آج اس کو پرفیکٹ میں بنانے تم نے جرمن زبان کیوں سیکھی ہے پرفیکٹ میں بنانے تو کیا بنے گا وارم ہاسٹ دو ڈو ایج اگر آپ اجازہ دیں تو میں لکھ سکتا ہوں وارم ہاسٹ دو ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اس میں دو کسا ہاسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور لین جو لیننورب ہے اس کی پرفیکٹ فارم ہوتی ہے گیلانٹ ہے وارم ہاسٹ دو ڈو ایج گیلانٹ ٹھیک ہے گیلانٹ ہیں ایسے ہی ہے نا گیلانٹ وارم ہاسٹ دو ڈو ایج گیلانٹ مجھے مزبان کو سیکھی ہے اگر کیا ہے ٹھیک ہے اگر جملہ میں آپ کے ساتھ نہ چاہتا ہوں سم وص وص کا مضعرت کیا ہوتا ہے what یعنی کیا ٹھیک ہے سو پروش ٹھیک کیا بنے گا جملہ لکھ رہے ہیں بہت ایسسس نگتے ہیں سم فروش ٹھیک ہے یہ ورم ہوتا ہے ایسن ایسن ورم ہے ایسن ایسن کا مطلب تک کھانا تو ایٹ ٹھیک ہے تو دو کے ساتھ کہا بنے گا دو اس طرح جگہ آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذہن ورم پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی جو کچھ ورم ایسے ہوتے ہیں جو ای جو ہے وہ آئی میں چیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کس کے ساتھ دو کے ساتھ اور ایرزی کے ساتھ یہ کل والے لسن بات ہی تھی اب میں نے یہاں پہ لکھا تو وہ والی بات آپ کے ذہن میں آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ دو کے ساتھ اور اس لیے ای جو آئی میں چیز ہو گیا ہے کچھ ورم ہر ایک ورم نہیں کچھ ورم ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ان ریگولر ورم کہتے ہیں جو ٹھیک ہے جو دو اور زی کے ساتھ دو اے اور زی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ چیز ہو جاتے آئی میں طرفان میں تمہیں تم ریگولر بنانے کی وجہ تکمیشغل سم فروش Gamze این اب اس کو پرپیکٹ میں بنائیں کی وجہ اوپر بنا دیتے ہیں اس نے ا chercher انا اسے ہیں پھر بھائیں کبھلا پہ بے ریگل ہو تکمیشغل سم فروشدک سن کی جو پرفیکٹ فارم ہوتی ہے وہ گیگیسن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب پرفیکٹ بھی جملہ بنانا ہے تو پرفیکٹ فارم اینے پہ لگانی ہے تو سن کی پرفیکٹ فارم ہوتی ہے گیگیسن کیا کہیں جی میں یہاں بھی دیکھتا ہوں گیگیسن اگلا جملہ دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ ایک جملہ لکھنا چاہتا ہوں وہین کا وہین وہین کا بھی مطلب ہوتا ہے کہاں اس کا مطلب بھی کیک ہے لیکن ہم یوز کرتے ہیں وہین کو کہ آپ کس طرف کو جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کس دیریکشن کے جا رہے ہو میں جملہ پہلے لکھتا ہوں پھر اس کے پر بات کرتے ہیں میں آپ کے سامنے اب وہ کہتا ہے وہین کیا بنے گا جی وہین ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہین پریزنٹس ہے وہین پریزنٹس میں جملہ لکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے اپنے جو ترکیب کے ساتھ ہم پڑھ لے ہیں ان میں ہم نے پریزنٹ اور پریزنٹس بنانا سیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پریزنٹس میں آپ کو بتا ہے بھنچو دیشن ہوتی ہے پرفیکٹ میں ہابیشہ بھی لگا کے بھرپ کی پارٹسپل سپائے اینڈے پر لگا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا بنے گا وہین فیرز تو دو ان دین اوڑ لاؤ ان دین اوڑ لاؤ ٹھیک ہے جی اوڑ لاؤ کیا بنے گا تم وہین فیرز تو دو ان دین اوڑ لاؤ تم چھوٹیوں میں کہاں ڈرائیو کر کے جاتے ہو یا جا رہے ہو ٹھیک ہے تم چھوٹیوں میں کہاں جاتے ہو تم چھٹیوں میں کہا جاتے ہو اب اسی کو آپ پرفیکٹ میں بنانے کیا بنے گا جی اگر آپ نے ذہن میں ایک کوشن تو آ رہا ہوگا بھئی آپ نے دو کسا حاصل دین جگہ ہے آپ نے بیس کیوں لگایا ہے ٹھیک ہے کچھ والی ہوتے کو بے ویگنگ ہاتھ ہم اب ہی ہم نے سیکھنا ہے اس میں ہم حابن کی جگہ پر شائن لگا لیتے ہیں یہ انشاءاللہ پرفیکٹنس میں جہاں پر شائن vista کیوں لگا ہے شائن نواز ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نے اس میں ہ بھی بات کریں امیدہ کنی Queens where would محکم بات کریں اور آج آپ کے ساتھ بھ Smama شیر کر دی ہیں ون بھی ہو گیا ویر واس وو واروم وہیم ٹھیک ہے تو یہ زیادہ موسیقی ان کے بولے جاتے ہیں میں نے آپ ساتھ رکھتی ہیں so thank you very much for watching and as i said in the beginning of this lesson if you are interested to learn with us German language online on whatsapp by my dear friends what's number has been given here so you can call us 0049-1-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8 this is our whatsapp number so for further information you can call us anytime and join our online and give classes my dear friends so thank you have a nice time then see you tomorrow with a new lesson inshallah take care allah hafiz assalamu alaikum